ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ہم نے اکثر دیکھا کہ سارے جانور لڑتے رہتے ہیں جو جس کو دیکھتا ہے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر جانور اپنا زور آزمانے کے لیے اپنی چودراہت کو چمکانے کے لیے ہی حملہ کرتا ہے یا پھر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لیکن کبھی کبھی یہ لڑائیاں اتنی فنی ہو جاتی ہیں کہ آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے جانور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں یقیناً جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے اور آپ کی سارے دن کی تھکاوت اتر جائے گی تو ناظرین اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا دوستو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ ان کتوں کو ان مرگوں پر حملہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی آپ کا برا وقت بھی چل رہا ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ کتہ اس مرگے پر حملہ کرے مرگا کتے پر حملہ کر دیتا ہے آپ دیکھ کر یقینا تھوڑا سا مسکرہ رہے ہوں گے ناظرین اگرامی یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے نہ بلکہ ایک دفعہ یہ بہت سے ایسے مناظر ہیں جو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیے اب یہاں دیکھئے یہ مرگا آگے آگے چلتا جا رہا ہے اور یہ کتہ بلکل اس کے نقشے قدم پر اس کا پیچھا کر رہا اور جیسے ہی مرگا ایک جگہ رکھتا ہے تو وہ شاید دل ہی دل میں اس کتے کو کہہ رہا ہوگا کہ بھائی اگر لڑنا ہے تو سامنے سے آکے لڑونا کیوں پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پھر دیکھئے مرگا کس طرح سینہ تان کے ڈٹ کے اس کتے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہلکا سا اسے ڈڑاوا دے رہا ہے لیکن دیکھئے پھر کتہ کس طرح دبے پاؤں وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے نہ مسکراہت والی بات دوستو کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ مرگے ہم انسانوں کا بھی پیچھا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے دل کی بھڑاس کبھی کبھی اپنے دل کا غصہ ساری فرسپریشن ہم انسانوں پر بھی نکال لیتے ہیں اور خاص طور پر جب ان کے سامنے کوئی بچہ ہو تو بچوں کو یہ بہت تن کرتے ہیں حالانکہ مرگے کی ایک چون سے ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچنے والا اور نہ ہی ایسا گہرا زخم دیتا ہے مرگا لیکن پھر بھی ایک ڈر ہے ایک خوف ہے جو انسان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے نظرین ہم تو چلو انسان دل میں خوف ہے ڈر جاتے ہیں لیکن کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ اتنا بڑا گھوڑا جو کہ ایک مرگے سے در گیا نہیں یقینہ رہا تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہ گھوڑا ایک باڑے میں بند ہے جو کہ گول گول کھوم رہا ہے اور مرگا اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے نہ جانے اس گھوڑے کو کیا ڈر تھا اس مرگے سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاؤ سلپ ہوا اور دھڑم کر کے نیچے گل گیا یقین یہ مرگے کے لیے سینہ چوڑا کر دینے والی بات تھی کہ ایک چھوٹے سے مرگے نے اتنے بڑے گھوڑے کو سبب دلا دیا اب یہاں دیکھئے یہ مرگا اس بکرے سے جا ٹکرایا ہے بکرا پہلے تو بڑی دیر اس کے چونچلے برداشت کرتا رہا لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا اتنا غصہ آیا اور پھر اس نے اپنی سر کی ٹکر دے ماری اس مرگے کو ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ دے ماری اور پھر دیکھئے مرگا کس طرح دبے پاؤں وہاں سے نو دو گیارہ ہو رہا بندہ اس مرگے سے پوچھے کہ بھائی جب تیرے سے نہیں برداشت ہوتا تو نہ پنگلے اپنے سے بڑے جانوروں سے اب یہاں دیکھئے ایک بلی درخت پر ہے اور نیچے کتہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ شاید یہ نیچے آئے اور میں اس کا شکار کروں بلی بڑی دیر ہیلے بہانے کرتی ہے لیکن کتہ وہاں سے نہیں جاتا پھر بلی رسک لے کر درخت سے نیچے اترتی ہے اسے دوسرے درخت پر جانا ہوتا ہے جیسے ہی وہ نیچے پہنچتی ہے بلی اور کتہ آمنے سامنے ہیں بلی اپنی جان بچاتی ہے اور کتہ شکار کرنے کے لیے اپنی جان مارتا ہے پھر دیکھئے کہ اس طرح بلی آگے آگے اور کتہ اس کے پیچھے پیچھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلی ایک درخت پر جڑ گئی اور کتہ ناکام ہو گیا نظرین اکثر ہم نے دیکھا کہ بڑا جانور شکاری جانور معصوم جانوروں کا شکار کر دیتا ہے یہی حال یہ کتے اس بلی کا کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی نے بڑی دیر برداشت کر لیا بلی دیکھئے اب کتوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں اور دیکھئے جیسے جیسے بلی ان کا پیچھا کرتی ہے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا برا وقت چل رہا ہو تو اوٹ پر بیٹھے بھی آپ کو کتہ کٹ لیتا ہے لیکن یہاں مثال الٹی ہے یہاں ایک کتے کو بلی کٹ رہی ہے اور ناظرین دیکھیں بلی دونوں کو سبق سکھا رہی ہے کہ تم میرے ہاتھ لگو ایک دفعہ میں تمہیں سبق سکھاتی ہوں لیکن ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بلی کے ساتھ ذرا بھی بھیڑ سکے ناظرین یہ جو کلپ اب آپ دیکھنے والے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل موم کی طرح پگل جائے گا اور آپ کو اتنا ترس آئے گا اس چھوٹے سے جانور پر ناظرین جنگل میں ہرن سب کا پسندیدہ شکار ہے خاص طور پر لیپرڈ کا اور شیر کا اب یہاں دیکھئے یہ لیپرڈ ایک ہرن کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے لیکن اصل میں وہ اس بچے کو ورغلا رہا ہے وہ اسے شکار کرنے والا تھا اور کچھ دیر کھیلنے کے بعد دیکھیں کس طرح اس نے اس کی گردن کو اپنے موں میں لیا اور اسے ہلا کے رکھ دیا اور اسے موت کی نیمت سلا دیا اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب یہ کلپ نظروں کی سامنے سے گزرتا ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جنگل میں کبھی بھی کسی بھی جانور کا یقین نہیں کرنا کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا جاہیے ناظرین بلیک ہرن ایک اتنا نایاب جانور ہے کہ جو بھی شکاری جانور اسے دیکھتا ہے اس کے موں میں پانی آ جاتا ہے اب یہ کتے بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اکیلے کال ہرن کو آج اپنا کھانا بنایا جائے یہ بڑی تعداد میں ہے جنگلی کتے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر حملہ کریں لیکن اپنی جان کون دیتا ہے کس کو اپنی جان عزیز نہیں ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے کون تگو دو نہیں کرتا پھر دیکھئے جیسے جیسے وہ اس کے قریب آتے گئے کال ہرن نے اس کو ڈرائیا اپنے سینگ دکھائے اور کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی پھر دیکھئے ان کتوں کے نصیب میں شاید تالاب کا پانی ہی تھا پانی پیتے گئے اور وہاں سے دوڑتے چلے گئے ناظرین جنگل میں گرمی بہت ہوتی ہے اور گرمیوں میں ہمیشہ کوئی بھی جانوات جب پانی پینے جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ دیر تالاب کے اندر پانی کے اندر آرام کروں اور تھنڈ محسوس کروں دیکھئے یہ ہرن جو ہے پانی کے اندر پانی پینے کے بعد کچھ دیر آرام کر رہی لیکن اسے علم نہیں تھا کہ پاس ہی ایک شیر بیٹھا اس کے اتاق لگائے بیٹھا ہے اور جیسے ہی وہ آرام کر رہی تھی اور شیر فوراں سے اس کے اوپر کوت پڑا اور اسے پکڑ لیا اور شیر کو آج تو شکار کرنے میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی ناظرین لگڑ بگے کی اگر بات کی جائے لگڑ بگا جنگل میں تمام جانوروں کے کام خراب کرنے کے لیے مشہور ہے کوئی بھی جانور اگر شکار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا شکار چھین کر میں کھا جاؤں اب یہاں دیکھئے یہ کافی سارے لگڑ بگے اس زیبرا کے ارد گرد گھوم رہے اور زیبرا کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ زیبرا ایک معصوم سا جانور ہے خود کسی سے نہیں بھڑتا اور اس ہی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لگڑ بگوں نے اس زیبرا کو نیچے گرا لیا اور اپنا پیٹ پھر لیا دوستو بندر اور کتوں کی لڑائی بڑی مشہور ہوتی ہے اور یہاں دیکھئے یہ بندر اس پیرلائز کتے کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس بندر کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے دور چھوڑ کر آتا ہے اور اس کتے کی تو پچھلی دو ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی اور پھر بھی وہ دیکھئے کہ اس طرح اتنے غصے میں اس بندر کا پیچھا کر رہا کہ تجھے تو میں سوق سکھاتا ہوں دوستو تالاب میں مگرمچ کا رات چلتا ہے اور جنگل میں موجود تمام جانوروں کو پانی پینے کے لیے کبھی نہ کبھی تالاب کا رخ کرنا پڑتا ہے اب یہاں دیکھئے یہ بھیس پانی کے اندر پانی پینے آ رہی ہے اور کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہی ہے اور وہی یہ مگرمچ ہے مگرمچ کے لیے ممکن تھا کہ اس بھیس کو نشانہ بنا لے لیکن اس نے اسے چھوڑ دیا اب ویڈیو کے آخر میں یہاں دیکھ لیجی یہ ایک کینگرو ہے جو کہ ہرن کے چھوٹے سے بچے پر حملہ آور ہو رہا وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں اسے زخم پہنچا دوں اور یہ دونوں جانور ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے لیکن بس اپنی انا نہیں مار سکتے اور یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے طاقتور ہیں بھائی لیکن معاملہ ذرا الٹا ہو جاتا ہے ہرن اس کینگرو پر حملہ آور ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا